نمشکار میترو میں پنڈیت کےکے سرما آپ لوگوں کا اپنے جوتسی کارکرم میں ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں آپ لوگوں کا سواگت ہے اب ہم اس کارکرم کے مادہم سے آپ سبی کے سمکش ہمیسہ کئی ساری جانکاریاں یا بہت ہی اچھی گیان بردک روچک اور جوتسی جانکاریاں یا دھرم کی جانکاریاں ادھیادم کی جانکاریاں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے پرستوت ہوتے ہیں تو آج ہم جو سبجیکٹ لے کر آئے ہیں یا جس بسے پر آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے اس برس کا راسی فل یعنی آنے والے برس دو ہجار اٹھارہ آپ لوگوں کے لئے کیا لے کر آنے والا ہے کیسا آپ کے لئے دو ہجار اٹھارہ گجرے گا کیونکہ پرتیق وقتی اپنے آنے والے کل کو لے کر بہت چنتت ہے یا آنے والے کل کو کیسا ہے یہ آج ہی جان لینا چاہتا ہے تو یہ کیونکہ بہت ہی جگیا سو سبجیکٹ رہتا ہے یا جگیا سو بھی سے ہے اس میں ہر ایک آدمی کی اپنی ایک روچی ہوتی ہے کہ آنے والا وقت اگر میرا کسی روپ سے خراب ہے تو میں اس کے لئے کیا اپائے کر لوں جس کی وجہ سے تھوڑا اسے ٹھیک سے گجار لوں یا آنے والا سمیہ میرا اچھا ہے تو کس طرح میں اس کو انجوئے کر لوں تو اسی جانکاری کو لینے کے لیے یا اسی جانکاری کو دینے کے لیے ہم آپ کے سمکش پرستوت ہوتے ہیں یہ آپ جانکاری لینا ہی چاہتے ہیں یا لینا ہی چاہیے تو ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں راسی فل کی جیسا کہ ہم پور میں سبھی راسیوں کا الگ الگ راسی فل بتاتے ہوئے چل رہے ہیں کہ کس کے لئے یہ ورس کیسا رہنے والا ہے تو اسی کڑی میں اب ہم بات کر رہے ہیں کمب راسی کی کمب راسی کا سبھی جانتے ہیں کہ سوامی سنی دیو ہیں اب جو کمب راسی کا گوچر ہے ان لوگوں کے ایک آدس بھاہو میں ہے جہاں سے سنی دیو کی درستری آپ کے لگن پر پڑی ہوئی ہے اس سمیہ آپ پورے محنت کے ساتھ جور خروس کے ساتھ اس سمیہ آپ لگے ہیں یا لگے رہیں گے کار چھتر سے بھی آپ کو سفلتا ہے پر آپ تھوگی لاو کی سمبھاونا ہے آپ کو بہت زیادہ بنی رہیں گی یہ ورس آپ کے گھر پروار میں کچھ مانگلی کارکرم بھی ہو سکتا ہے یا پروار کے ساتھ سممند اگر کسی وجہ سے تھوڑے سے کوئی سادھی ہو سکتی ہے گھر میں گھر میں کسی کو بچہ ہو سکتا ہے تو اس طرح سے کہیں گے کہ یہ ورس آپ کے پروار وردی کے لیے بھی ٹھیک ہے اور اس ورس جن لوگوں کا بیبھا یوگ بچے ہیں ان کا بیبھا بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کسی طرح کی ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ سمیہ آپ کے لیے اتمنہ ہوا ہے یہ بہت صحیح سمیہ ہے ایجوکیشن کے لیے بھی یا جو دیارتی ورگ پورو سے ہی اس میں ایجوکیشن لے رہا ہے تو ان کے بھی منوول ایک طرح سے بڑھا رہے گا اور اس ورس جو ہے وہ ایجوکیشن میں کئی بار ہوتا ہے کہ بھئی اتنا اچھا فل نہیں ملا لیکن اس ورس کوئی کمپٹیشن دیتے ہیں ایجوکیشن کا کچھ کرتے ہیں تو یہ ورس یہ سمیہ دوہجار اٹھارہ کا آپ کے لیے اگر میں کل ملا کر دیکھوں تو ایک طرح سے کہیں گے کہ کمپ راسی والوں کے لیے یہ ورس اتی اتم کہلائے گا یا بہت اچھا رہنے والا ہے اور اس ور کریں آپ کا ورس جیسا ہم نے بتایا ہے اس سے بھی اور اچھا گجرے اور انہی سب کامناہوں کے ساتھ نمشکار